اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے علی اور میرے ساتھ ہمیشہ کتنا موجود ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ ڈاؤد شو تو دوستو زبردہ اس قسم کی جو ہے فارم بیک ہوئی ہے یعنی کہ انڈیا نے کیا ہے باؤنس بیک اسٹیلیا کے اوپر جو کہ امید ضرور تھی کہ انڈیا باؤنس بیک کرے گا کافی جو ان انڈین فینز اب ڈسپوائنٹ ہوئے ہوئے تھے دل ان کے کافی جو ہے وہ چھوٹے ہوئے ہوئے تھے اس چیز کو لے کے لیکن اب ہو چکے دل بہت ہی بڑے کیونکہ آٹ پرفارمنس دی ہے شیکر دون کی بات کر لیں ویرات کولی کی بات کر لیں بات کریں شرمہ جی کی اور اس کے بعد بات کریں کیل راہل کی تو کیا ہوئی چھائے رہے ہیں بات کریں کہ اسی موضوع کے اوپر داؤڈ ڈسکیشن کا آغاز کرتے ہیں پہلے اوپنس کو لے کے بات کرتے ہیں روح چرمہ اور اگر ہم بات کر لیں شیکر دون جب آج میدان پہ اترے تھوڑا سا سہمیں ہو کے کھیل رہے تھے سنبھل کے کھیل رہے تھے پریشر رائز پورا تھے پریشر میں تھے لیکن پھر جس طرح دونوں نے اوپننگ کر کے اسی تک منچہ داؤت آؤٹس رینڈنگ ہے دیکھیں اتنی امید نہیں تھی کہ بھارت اتنی ہیوی طریقے سے فائیڈ بیک کرے گا کیونکہ جو فرس میچ تھا دس وکٹ سے ہار ہوئی تھی لیکن آج جس طرح بھارت نے تین سو چالیس رنز بورٹ پہ لگا دی ہیں شاندار بیٹنگ کیا ہے شیکر دون نے چھانوے رنز بنائے ہیں سنچری کرتے تھے لیکن علی تھوڑا سا اگر میں پہلے آ جاؤں ٹاؤس سے پہلے یا ٹاؤس کے بات کی کر بات کی جائے تو بھارت ٹاؤس ہارا پہلے بیٹنگ کے لیے گیا لیکن آج اس کے بعد ہر چیز ٹھیک نظر آ رہی تھی اگر دیکھا جائے تو پلینگ لیون سے میں بڑا سیٹس فائی تھا اگر آپ پلینگ لیون کی بات کریں کیونکہ جو ہم نے بات کی تھی پلینگ لیون بلکل پلینگ لیون بلکل وہی رکھی گئی جو ہم دو دن سے بات کر رہے تھے کہ پلینگ لیون میں آپ کو یہ ٹیم رکھنی پڑے گی اور آج انڈین ٹیم نے ویرسہ ہی کیا اگر آپ بالنگ کی بات کریں تو بلکل پرفیکٹ بالنگ لیڈ نظر آ رہے ہیں سینی کو چانس تھاکور کی جگہ ریپلیس کیا ہے اٹیکنگ پوزیشن میں آج جو ٹیم انڈیا نظر آئی ہے ویرات کولی لی اپنا نمبر نہیں چھوڑا ون ڈاؤن پر آئے اس کے علاوہ جو ہے اوپنر شیکر دیون اور جو ہے وہ روید شرما کو ہی رکھا یہ بڑا اچھا کیا گیا پراپر جو ہے اپنے تین پیسر کے ساتھ گئے جو بیسٹ ان کے انڈیا کے پاس آویلیبل اس ٹیم پیسر ہیں ان تینوں کو ٹیم میں رکھا گیا ہے جو پچھلا میچ تھا اس میں کیا چیز مسنگ دی اس میں یہ چیز مسنگ آ رہی تھی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آج ویرات کولی نے اتنے بڑے شوارٹس نہیں مارے لیکن وہ شیکر تھا ان کو جس طرح موٹیویٹ کر کے داؤت کھلاتے گے کھلاتے گے یہ چیز کیل رول نہیں کر پا رہے اور ویرات ہم نے دیکھا ہے کہ ویرات کا اپنے نمبر ہے جب وہ اپنے نمبر میں بہت سٹیسفائے ہوکے کھلتے ہیں اور پراپر کھلتے ہیں آج بھی آؤٹ ہوکے زیمپا کی گیند پر لیکن آج بھی ان کا موڈ تھا تھوڑا سا ان کو اگر وہ بیڈ لکھ نہ ہوتی ان کی تو میرے خواہد سے آج بھی ویرات بلکل سنچری تو ویرات کی پکی تھی اپنی لیکن اس کے بعد کل راہل کو جو ہے وہ لیٹ دا آرڈر چانس دیا گیا بیٹنگ کے لیے لیکن کل راہ شیرے سیئر سے کیونکہ شیرے سیئر کو جب بڑا میچ ہوگا جب ڈو اینڈ ڈائر پوزیشن ہوگی جب آپ کو رنز لازمی بنانے ہوں گے شیرے سیئر وہاں پہ لیٹ ڈاؤن کر جاتی ہیں اور بہت ایزی بال نا موگ کی اندر بال پڑا ہے اور اس کے اندر بولڈ ہو گئی اس بال میں کیا تھا زیمپاک آج بال کو خاص نہیں تھا تھا بلکل شیرے سیئر کے ساتھ میں سیئرڈیسفائی نہیں ہوں ان کی جگہ میں ہی چاہر تھا کہ آپ کدار یادف کو چانس دیں شیرے سیئر کی جگہ منیش پانڈے کو ٹھیک ہے ان کو چانس ملا وہ آئے بھی تھوڑا لیٹ تھے لیکن منیش پانڈے کو ٹھیک ہے چانس ملا وہ بلکل ٹھیک ہے ان کی جگہ بنتی بھی تھی لیکن میں کدار یادف کے ساتھ لازمی اس پلائنگ الان میں جانا چاہر تھا لیکن سیل ادر وائز پوری ٹیم جو پرفیکٹ نیزر آئی ہے سپیشلی بولرز کی بات کریں پروپر ہے پھر اگر اوپن کی بات کر لیں تو شیکر دمانے تو لگتار ان کی کنزکٹیف جو ففٹی رہی ہے آج سنچری بھی ہو رہی تھی دونا میچوں میں سنچری سے رہی ہے بیٹھا ہوا تھا نائنٹی سکس میں اس میں بیٹھا دیکھ رہا تھا نائنٹی سکس میں اچھا یہ اس بولر جو ہے نا یار اس بولر کی کوئی لک ہے یا کیا داؤت یا اسٹیلیا کی کوئی لک ہے ایک دو داؤت پاکستان سے بیچھے مائچ پاکستان کی کھلاری بھین کے خلاف نائنٹی سکس پہ آؤٹ ہوئے داؤت ہاں ریچرڈسن کے اگنس نائنٹی سکس کے پر پورے میں خلاف بابر آؤٹ ہوئے تھے یا کون آؤٹ ہوا تھا میرے خال سے بابر ہی تھے بابر گیا نہیں ریزوان آؤٹ ہوئے تھے ریزوان نائنٹی سکس پہ آؤٹ ہوئے تو میں بڑا جو ہے نا مجھے امید تھی کہ ہنڈٹ کر لیں گے لیکن وہ انہوں نے شارٹ لیک پہ مار دی بال نیچے تھی لیکن اس کے بڑی اپورڈنٹ بات ہے تین سو چالیس رنز بنانا فرس بیٹ کرتے ہوئے راج کوٹ میں میچ ہو رہا ہے اور اس بولنگ اٹیک کے اگنسٹ آنا میرے خال سے گبر ہیں گبر انڈیا ڈیزرف کرتا ہے اپلاوٹ کیونکہ اس کی اوپر کے چار ہیں جسے ہم مانتے ہیں کیل راہول بات میں آئے لیکن وہی مین انڈیا کی پوری بیٹنگ لائن اپ کو سمالتے ہیں کہ شکر دوان روحید شرما ورات کولی اور کیل راہول اور چاروں نہیں رنز بنائے ہیں آج روحید شرما بھی بیٹ لکر آگے ففٹی بچارے ڈیزرف کرتے تھے ففٹی نہیں کر سکے بڑی ایزی بال سکور کا بلکل ایک بار سکور کر بتا دیتا ہوں روحید شرما نے بیالیس رنز بنائے چوالیس گندوں پہ چھے چوکے انہوں نے مارے اور اس کے بعد وہ جو آؤٹ ہو گئے شکر دوان ان کے ساتھ اوپن جوڑیدار پارٹنر تین چھانوے رنز بنائے نوے گیندوں پہ ایک اوچھا چھکا بھی مارا اور تیرہ انہوں نے چوکے مارے پھر ورن ڈاؤن پہ آئے کنگ کولی ٹیم انڈیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہی ان کی اور انہوں نے سیونٹی ایٹ رنز بنائے سیونٹی سکس بولز پہ چھے چوکے مارے اچھا ویرات کو لیا ہے تھوڑا سمبل کے کھیل رہے تھے اپنا انہوں نے ٹائم لیا اور وہ اصل میں ویرات کو لیس پورڈ میں تھے کہ آج میں وکٹ اپنی نہیں دوں گا انڈ تک نہیں دوں گا پلیٹ فرم سیٹ ہے میرے پاس ہنڈر پلیس کی پارٹنرشپ بن چکی تھی جب وہ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی وکٹ تھوڑ نہیں کرنی ہے لیکن پھر اسی بالر کو وکٹ دی تھی جس کے پاس کیا ہے زیمپا زیمپا کیا ہے رے یہ کھڑے میں بال ڈالتا ہے زیمپا نہیں زیمپا اس پچیس ان پچیس میں خطہ ناک ہیں زیمپ پھر علی شریس ایئر ہے شریس ایئر نے بلکل مایوس کیا ہے سات رنز بنائے ستنا گندوں پہ مطلب اگر آپ سٹرائک ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو فورٹی ون کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ ہی بتا رہو سامنے بال کھائی ہے مو ایک علی ایک انہوں نے چوکہ مارا ہے اگر آپ بات کریں تقریباً بارہ سے تیرہ گندے جو ہیں تیرہ چودہ گندے جو ہیں وہی ڈاٹ کھیل گئے چوکہ اچھا تھا وہ لیک والا جس نے ویرات کو لی چوک اور تمام انہوں نے گیم چینج کر دی اور انڈیا ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ شاید تین سو پانچ تین سو دس سک کرے گا جب ہو گئے فرادی آؤٹ ہو گئے لیکن کیل رہول نے کہا بھائی میں آپ مجھے اپنر سمجھتے ہیں بھائی میں تھری ڈی پلیورو میں ہر جگہ کھیل سکتا ہوں آپ مجھے اپنر کھلائیں آپ مجھے ون ڈاون کھلائیں آپ مجھے ٹو ڈاون کھلائیں آپ مجھے تھری ڈاون کھلائیں یہ ریل بھوکا ہے کرکٹ کو ک کھیلنے کا جو ان کہتے ہیں کہ ایک بندے میں بھوک ہوتی ہے ریل وہ اسکیل راہول نے دوزار انیس تو اپنا شاندار نوٹ میں ختم کیا ہی کیا تھا ویسٹر ڈیس کے اگنس رنز بنائے شیلنگا کے اگنس رنز بنائے پھر دوزار بیس مطلب جب سٹارٹ ہوا تب بھی سر لگا کے سریز سٹارٹ ہوئی تھی سر لگا کے اگنس دوزار بیس میں تب بہت اچھا کھیلیں اور جب آسٹلیلہ کے ساتھ سٹارٹ کیا یہ بھی شاندار انہوں نے اپنا آغاز کیا تو بھرل کیل راہول نے اسی رنز بنائے باون گندوں گندوں میں ففٹی ٹو بولز پہ چھے چوکے تین چھکے اور ایک سو تریپن رنز کے سٹرائک ریٹ سے کھیلیں آلی انکریڈیبل بہت شاندار کھیلیں ہیں اس کے بعد پانڈے آئے منیش پانڈے تھوڑا سا ان کو بھی آچی ہے تھا کہ تھوڑا بہت شو دکھا دیتے لیکن دو رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے چار گندوں پہ منیش پانڈے بچائرے کچھ کر نہیں سکے ریچرڈسن نہیں ان کو جو آؤٹ کیا پھر بات کی جائے جڈے جا کی تو جڈے جا آئے انہوں نے بیس رنز پر آئے سولہ گندوں پہ اور پھر شامی بیا انہوں نے ایک ہی بال کھیل سکی لاس میں آئیتے وہ تو خیر ایک ہی ہمرا موجود ہے جن کا ہمیشہ سے وہ کھیلتے ہیں اس ٹیم میں تو آؤٹ کیا لگتا ہے کہ آپ بالنگ ڈیک کر رہے پائے تھا دیکھیں بلکل آپ ویرات کی تھوڑی سی کیپٹین سی کے بھی سکلز چیک ہوں گے آج جو سی دی سی بات ہے کہ ویرات کو کیپٹین سی بھی بڑی ہی تگڑی کرنے پڑے گی کیونکہ آسٹریلیا کمزور ٹیم تو ہے نہیں بلکل بھی اگر ان کو سوڑنی ہوں گی تو اگر کیونکہ دیکھیں جو اگر آپ اوپنرز کی بات کریں ڈیو آج سمیت بھی چیلنج ہوں گے اور آج سمیت کی باری بھی آئے گی پھر لیبو شاہن بھی سٹارٹ کریں گے اپنے اوڈی آئے کا غاس آج انہوں نے کر دیا ہے بولنگ بھی آج تو کیا انہوں نے خیر تری بولنگ بھی بریک کر رہے تھے ہاں لیکن آج بھارتری ٹیم موڈ میں تھے تو دو وروں میں ان کو چودہ رنس پڑے اس کے بعد پھر ان کو آور دیا بھی نہیں گیا لیکن برحل آج براٹی کی بولنگ چیک ہوگی اور آج میرے خواہ سارا داروں مدار جو ہوگا وہ بمرا کے سار پہ ہوگا اور نفدیب سینی کی جو ہے سپیڈ سٹار جو ہے ان کی پیس چیک ہوگی کیونکہ آسٹریلیا سپیس کو کھیلنا پسند کرتے ہیں اور اب دیکھنا پڑے گا کہ راج کوڑ کی پیچ پہ نفدیب سینی کیسی بال کرتے ہیں کلد ہوتا ہے تو دیکھیں پھر آپ کی بولنگ پر پریشن ہوتا ہے لیکن آپ تین سو چالے سا اور اب ایلیس بولنگ میں اگر آپ دیکھیں تو اب بھارت جو آسٹریلیا اس کو بھی مشکل ہوگی اگر آپ دیکھیں تو چیر چار تو آپ کے ایسے ہیں جو پروپر بولر ہیں آپ کے پھر جڑے جا آل راؤنڈر ہیں ان کا بھی رول اپورٹنٹ ہے تو بھارت نیزار پانچ اپنے پروپر جو ہے وہ اپنے ٹیم کھلائی ہے دو سپنر اور تین پروپر فاس بولر تو میرے خواہ سے آسٹریلیا کیلئے کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا بولر کا وہ ٹارگٹ کر لیں کہ ہمارے جیسے ہیں پہلے بات کریں تو تھاکور ایک ویک لنک ثابت ہو سکتے تھے لیکن آپ کوئی بھی اس ٹیم آپ کور کر دیا کہ انڈیا نے اور آپ آسان نہیں ہے آپ دیکھنا پڑے گا کہ آسٹریلیا کیسے اس ٹارگٹ کو چیز کرتا ہے لیکن اب چانسز جہاں وہ فی الحال دیکھیں اگر آپ تین سو سے اوپر کلکش لگا دیتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ بات کریں کہ آپ ٹارگٹ چیز کر کبھی بھی اوپرنٹ ٹیم کے لیے نہیں ہوتا لیکن 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 کیونکہ رات کو ڈیو ڈیو فیکٹر ایک تھوڑا سا آڑے آ سکتا ہے اس پوائنٹ او ڈیو سے سپنرس کے لیے کلدیپ اور جنڈے جا کے لیے تھوڑی سی جو تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ جب ڈیو ہوتا ہے تو کیونکہ ہم نہیں ہم نے دیکھا ہے ٹریک بلکل فلائٹ ٹریک ہے لیکن براہل میچ انٹرسنگ ہوگا امید ہے کہ دونوں ٹیموں کے لیے جا وہ راف ان ٹاف سیچویشن ہونے والی ہے آسان نہیں ہونے والی آلی لاسٹ میں بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کون جیتنے والا ہے یہ جو مجھے جو لگ رہا ہے انڈیا کے چانسز اب اس پر بن چکے ہیں تقریبا سکسی پرسنٹ اور آسٹریلیا ابھی فورٹی پرسنٹ پر ادا ہوتا ہے ہاں بلکل میرے خواہ سے سیونٹی پرسنٹ اب ہو گئے کیونکہ ساڑھے تین سو کا راؤنڈ باؤٹ 340 بنائے تو چانس کا آسٹریلیا کی بیٹنگ بہت اچھی ہے بیٹنگ ہاں اچھا لیکن اب تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج تھوڑا سا یہ آگے نا انڈیا کو بھی کیونکہ آسٹریلیا کے پاس یہاں وہ خالی چھے بیٹس مین ہیں مطلب کہ پانچ آؤٹ پر ان کا پہلا بولر آ جائے گا اور اگر وہ اٹیک پہ جائیں گے تھوڑا سا اٹیک کرنے جائیں گے تو وکٹس گریں گے اور وکٹس جلدی گر گئے تو پھر اس میچ میں کوئی رہے گا نہیں برحل پھر ملتے ہیں علی بات میں انشاءاللہ بلکل نیکس شو میں آپ کو ملتے ہیں میچ کے بعد اچھی خبر کے ساتھ امید تو یہی کرتے ہیں کہ ٹیم انڈیا جو ہے وہ اس میچ کو جیتے گی اور اگلا میچ جو ہے وہ پھر آگے لگا دے رہے وہ والا میچ ہونے جانا ہے ان کو لاغ لگا دینے والے ہونے والا ہے کیونکہ اگر انڈیا سیریز بھارت برابر کرتا ہے تو پھر فائنل جو ہے وہ پھر واقعی فائنل ہو جائے گا اور پھر دونوں ٹیمز کیونکہ چیمپین چیمپین کرتی ہیں تو واقعی پھر جو ہے وہ فائنل ڈیسائر کرنے گا کہ کون چیمپین ہوگا بلکل تو پھر امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کی گئے چینل کو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹفکیشن آل بھی دبائی ہے اور داؤد کو فالو کیجئے انسٹرگرام پہ وہاں پہ داؤد موجود ہے میں انسٹرگرام میں موجود ہوں داؤد کرکٹ کے نام سے وہاں پہ آپ جا کے مجھے فالو کر لیں پھر آپ لوگ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیویں تب تک کے لیے ببائی